بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں کچھ تازہ ترین اور بہت بڑی بڑی خبریں ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں پہلی خبر یہ کہ ارشد شریف شہید کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کی کیا پوری تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں نمبر دوسرا جو ورلڈ بینک ہے آئی ایمیف کے بعد ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو چٹا جواب دے دیا ہے اور انہوں نے ساتھ کیا شرائط اور کیا انہوں نے اپنے ریزن لگائے ہیں اس چیز کو مخر کرنے کے لیے وہ آپ کو تفصیل بتاتے ہیں نمبر تیسرا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ایک دوسری پارٹی لانچ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر سیاسی پارٹی اس کے کون کون میمبر ہیں اور ان کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں خبر کے اوپر کہ جو ارشد شریف شہید ہو رہی ہے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میری دو چار دن کی پہلی ویڈیو دیکھ لیں آپ جس میں آپ کو بتایا تھا کہ تصنیم حیدر شخص ہے جو اس نے بڑے انکشافات کیے لندن کے اندر اور اس نے برطانیہ کے اندر برطانیہ پولیس کو باقعدہ پورے ثبوت دیے ہیں کہ جی یہ یہ ادھر پلان بنا اور اس پلان میں مریم نواز اور نواز شریف شامل ہیں اور میں نے ان کی ارشد شریف شہید کی ویڈیوز خود دیکھی ہے اور دوسری جو سب سے بڑی بات کہ جی ارشد شریف کا آئی پیڈ لیپ ٹاپ اور موبائل وہ بھی ادھر لندن میں مریم نواز کے پاس موجود ہے یہ انہوں نے بیان دیا تھا میں نے آپ کو اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا کر دیتی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ابھی بڑی پیشرفت ہوئی ہے کل اعتزاز ایسن صاحب نے جو بہت ہی سینئر اور منجے ہوئے وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں اور بریسٹر ہیں باقیدہ انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کر دیے دیکھیں ہم نے اپنے ذرائع سے جتنی خبریں ہوتی ہیں نکالتے ہیں تو ان کی تصدیق میڈیا بھی کرتا ہے اور بعد میں بڑے بڑے سیاستدان بھی کرتے ہیں تو اعتزاز ایسن صاحب نے کہا ہے جی نواز شریف اور مریم نواز اس لیے واپس نہیں آ رہے کیونکہ برطانیہ پولیس نے ان کی انکوائری شروع شروع کر دیئے پوچھ گاہ شروع کر دیئے جس کو انٹروگیشن کہتے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر باقیدہ نظر رکھی گئی ہے کہ جی آپ برطانیہ یورپ سے باہر نہیں جا سکتے تو دیکھیں ادھر کیا بیانیاں بنائے جا رہے ہیں وہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو محول سازگار نہیں ہے تو اس لیے وہ آ نہیں رہے آ نہیں رہے بھئی انہیں آنے ہی نہیں دیا جا رہا برطانیہ پولیس نے شکنجہ ٹائٹ کر لیا ہے اور ساتھ مریم نواز کو بھی سرویلنس میں رکھ لیا ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر ہے اس کی نقل حرکت کے اوپر بھی اور یہ جون جون پیشرفت آگے بڑھتی جائے گی ان کا گھیرہ تنگ ہوتا جائے گا ابھی اہدزاز حسن صاحب کے کہنے کے مطابق اور ہمارے ذرائع کے بھی مطابق سیم ایک چیز بن رہی ہے کہ جی وہ نہ ابھی ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں اندر والوں نے بھی گھیرہ تنگ شروع کر دیا ہے برطانیہ میں اور ادھر بھی وہی سین چل رہا ہے اس لیے یہ جو نواز شریف واپس نہیں آ رہے اس کی مین ریزن یہی ہے اور مریم نواز کا بھی جو میں نے پچھلی دنوں آپ کو کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ رہی ہیں کس بائیس جنوری کو انہوں نے آنا تھا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر بھی سرویلنس رکھی گئی ہے اس لیے کیا ہدایات کرنی ہے اور کیا آگے کا لاحے عمل کرنا ہے رانہ سناؤلہ کو برطانیہ بلال یا مین نواز شریف صاحب نے تاکہ وہ ساری جو انہوںٹے یا جو صورتحالے انہیں وہ بتائیں گے اس کے بعد ادھر آکے وہ فیصلے کریں گے رانہ سناؤلہ ادھر چلے گئے ہیں دوسری خبر پہ آ جائیں کہ جو آئی ایم ایف نے تو انکار کاری دیا تھا انہوں نے گرزہ دینے سے نہیں بلکہ مذاکرات ہی ختم کر دیا مذاکرات سے بھی انکار کر دیا اس آگڈار سے کہ جی آپ نے ہماری شرائط نہیں مانی جو انہوں نے پہلے شروع میں پانچ شرائط رکھی تھی کہ جی بجلی بڑھائیں گیس بڑھائیں اور اپنا اس کے اوپر یہ جو ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ کریں اور سب سے جو مین شرطی کے ڈالر کو اوپن ریٹ کے حساب سے چلائیں ڈالر کو چھوڑ دیں جو اوپن ریٹ کا مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ رکھیں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو اسی لیا جی ان نے پہلے کہہ دیا تھا جی آپ نے ہماری شرائط نہیں مانی تو ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے اس آگڈار صاحب نے خود کہہ دیا جی ابھی آئی ایم ایف سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ڈیلے کا شکار ہو گئے اس کے ساتھ ہی ان کے جو امید تھی کہ اچھا ٹھیک ہے آئی ایم ایف نہیں دے رہا تو ورلڈ بینک سے جو کرزہ اپروو ہوا ہے دیکھیں کنیکٹڈ دونوں چیزیں ہیں ورلڈ بینک بھی آئی ایم ایف بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ضرور ہیں لیکن الگ الگ پوشن ہیں ان کے سیکشن ان کے الگ الگ ہیں ورلڈ بینک ایک الگ بینک ہے اور آئی ایم ایف ایک الگ شعبہ ہے لیکن انہوں نے کل صاف انکار کر دیا ان نے کہا جی آپ نے ہماری بات نہیں سنی ہم آپ کو کرزہ نہیں دیتے کونسی بات نہیں سنی ابھی دیکھیں عجیب و غریب شرائط ہیں ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے غریب امام کے اوپر بوجھ کیوں ڈالا ہے یہ جو ٹیکسس کیوں پڑا ہے تیل کیوں مہنگا کیا ہے تو ہم اس لئے آپ کو کرزہ نہیں دے رہے سوچنے کی بات ہے کہ ادھر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں بڑھائی اس لئے ہم آپ کو کرزہ نہیں دے رہے کہ آپ نے ہماری شرائط نہیں مانی اور ادھر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیوں لگائی ہیں شرطیں غریب امام کے اوپر اس لئے ہم آپ کو کرزہ نہیں دیں گے ابھی یقین کریں کہ اس ٹیم جو حالات بن چکے ہیں پاکستان کے معیشت کے اور جو اس حکومت کو ابھی چکر آنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کسی خود سمجھ سے باہر ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ ہماری شرط مانو ہم آپ کو کرزہ دے رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ شرط کیوں مانی ہے اس لئے ہم آپ کو کرزہ نہیں دیں گے اب بتائیں کہ حکومت کدھر کی رہی یہ حشر ہو رہا ہے ان کے ساتھ ادھر ہوتا عمران خان آپ کو پتہ لگ جاتا کہ ورلڈ بینک سے یا کسی بھی جگہ سے ان کو جا کر بھیگ نہ مانگ نہیں پڑتی جس طرح انہوں نے جا کر جنیوہ کے اندر یہ تماشا لگایا اور اس کے باوجود بھی ایک ٹکہ تک نہیں ملا ابھی تک جو یوئی والوں نے دیا ہے جو سعودی والوں نے دیا ہے جو عمران خان کے دور کے کرزے منظور ہوئے تھے اس میں کچھ میں توسی ہوئی ہے کچھ میں انہوں نے اضافہ کیا اور وہ بھی سعود کے اوپر اور انہوں نے یہ بھی جواب دے دیا ہے کہ جو ہم آپ کو کرزہ دیں گے اپنا پہلے حالات سیدھے کرو گے معیشت ٹھیک کرو گے اپنی سیاسی صورتحال ٹھیک کرو گے تاب دیں گے وہ بھی دگنی سعود کے اوپر ایسے نہیں کہ مدد موٹھا کے آگئے تو ہم آپ کو مدد کر دیں گے یہ صورتحال بن چکی ہے اور آئیم ایف جو کڑی کڑی شرائط رکھ رہا ہے اس کی میں اگلے ویلاغ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ایسی ایسی شرائط ہیں کہ آپ کے کانوں سے دھویں نکل جائیں گے کہ وہ کس لیول پہ جا رہا ہے جو پچھلے دنوں بات ہوئی تھی نا ایٹمی بم والی ایٹم والی تو سب نے کان کھڑے کر لیے تھی یہ دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ملک کے اندر اس طرح کا بیان جو لطیف خوصہ نے بھی بیان دیا تھا وہی سیچویشن بننے جاری ہے میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس پہ میں انشاءاللہ نیکسٹ میں بنا کے دیتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ابھی ایک نئی پارٹی جنم لے رہی ہے کور میں وہی سسٹم کہ جی دیکھیں نا وہ مخالف ہو گئے ہیں مصطفیٰ نواز کو کر بھی پرس پارٹی سے الگ شاید خکان اباسی کی بھرپور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انقریب الگ ہو جائیں گے اور تین چار بندے ساتھ لے کر جائیں گے اپنی پارٹی کے وہ خود اکیلے نہیں جا رہے کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے اور تقریباً کچھ تین چار بندے ہو رہے ہیں مین مین فیصل وادہ ٹھیک ہے اس طرح کی یعنی کہ یہ پورا ایک گروپ تیار ہو رہا ہے جنہوں نے پوری ایک اپنی نئی ٹیم اور نئی تشکیل دینی ہے نئی پارٹی کی کچھ بلچستان سے ہیں اور یہ آغاز ہی بلچستان سے کر رہے ہیں ابھی بلچستان سے نئی پارٹی کھڑی ہو رہی ہے اور ادھر سے ٹوٹ کے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیسے ہو رہے اور کیوں ہو رہے اور ایک تگڑی پارٹی کیوں لانچ کی جا رہی ہے اور کس کے خلاف لانچ کی جائے گی عمران خان نے بھی ایک ڈنڈا اٹھا لیا ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب الیکشن جتنے بھی ہو گئے جتنے استفعہ منظور کی انہوں نے وہ صرف انہوں نے سلوگن بنا لیا ہے کہ عمران خان بلے پہ نشان یعنی کہ جتنے بھی الیکشن ہوگا صرف عمران خان ہی لڑے گا سب کی سب سیٹوں کے اوپر اور اس کے فضل رحمان کو لالے پڑ گئے اور انہیں ہاتھ کھڑے کر دیا ہم تو الیکشن یہ بلدیاتے ہیں ہم لڑے گئے ہی نہیں کیوں بھئی کیوں نہیں لڑوگے کیونکہ نظر آ رہا ہے کوئی ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بندہ ان کی سائٹ سے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مزید جیٹیل مائگلی علاق میں آپ کو بتاتا ہوں اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی لائک کر دیں چینل کو سبگرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم